حضورﷺ پیار کرنے بچے ہو انہیں واہ پیار کرنے ایس گارت اس معال دی برکت وزتے میں ایک حدیث رسول پڑھنا تھا کہ سارے گارت محتر ہو جانتا مولا علی فرمان نے حضورﷺ کے چیرہ انور ایسے تھا حضورﷺ کا مبارک رنگ ایسے تھا حضورﷺ کی ظلفیں ایسی تھی حضورﷺ کی عبرو ایسے تھے رسول اللہ مسکراتے ایسے تھے حضورﷺ کے لب حائے مبارک ایسے تھے حضورﷺ کی مبارک ناک ایسی تھی حضورﷺ چلتے ایسے تھے حضورﷺ کے دونوں کاموں کے درمیان مورِ نبوفت تھی حضورﷺ سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہوا حضورﷺ سے بڑھ کر خوبصورت باق کسی نے نہیں کی حضورﷺ سے بڑھ کر لہجہ کسی کا خوبصورت نہیں تھا حضورﷺ کے خاندام سے بڑا کائنات میں کوئی خاندام نہیں تھا جس نے اچانک دیکھا اس نے کیا کہا جو قریب آ کر جس نے دیکھا پھر وہ کہنے پر مجبور ہویا نہ ہوجہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی توجہ توجہ اور ذرا عدیث پاک سنو عنا لیین عنا لیین رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْطَوِيلِ الْمُمَغْغِتِ وَلَا بِالْكَسِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَقَانَ رَبَطًا مِّنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالجَادِ الْقَتِتِ وَلَا بِالصَبِّقَانَ رَجِلًا شَارًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَاہَمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمِ وَقَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ عَدَىٰ جُلَعِنَ اِن آدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيرُ الْمُشَاشِ وَالْقَتِدِ اَجْرَدُ زُو مَسْرُبَتٍ شَسْنُ الْقَفَّئِينَ وَالْقَدَمَئِنِ اِذَا مَشَا تَقَلَّاكَ عَنَّمَا يَنْحَتُ مِنْ سَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَمَعَا بَيْنَ كَتِفَئِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَجْبَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْتَكُ النَّاسِ لَهْجَةً وَعَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً مَنْ رَعَوْ بَضَاحَةً حَابَا وَمَنْ خَالَقَهُ مَعْرِفَةً حَبَّهُ يَقُولُ نَائِتُ لَمْ مَرَقَبْلَهُ وَلَعْبَادَهُ مِسْلَا مولا علی فرماندین جدو حضور چل دے سن تے زمین سمٹ کیاں دیسی حضور اتھے پاؤ رب کو اتھے پاؤ